پشاور میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دھماکہ ہوا بڑا برا کوئی تین چار دن پرانی خبر ہے لوگ دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں لائٹ ہے نہیں بجلی ہے نہیں یہ ملک بلکل تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوا اگر انہوں نے چلانا تھا نا اسلام کا نظام چل جانا تھا جس طرح کا نظام ایران میں ہے اس طرح کا نظام چل جانا تھا پشاور میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دھماکہ ہوا بڑا برا کوئی تین چار دن پرانی خبر ہے اور پہلے تحریک طالبان ٹی ٹی پی نے انکار کر دیا پھر ٹی ٹی پی نے جیوں میں آیا کہ رسپانسیبیلٹی قبول کر لیا ہے پھر میں بھی دیکھ رہا تھا ان کے فارم منسٹر کی کہ آپ ہمارے اوپر الزام نہ لگائیں تو پتہ نہیں کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا لیکن ٹی ٹی پی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا مفتی جو منیبو رمان صاحب ہیں انہوں نے بھی وارننگ دی تحریک طالبان کو ساری مفتی منیبو رمان نہیں انہوں نے وارننگ دی تی ٹی پی کو کہ بھئی آپ نہ کرو پاکستان کے خلاف داری ہو جائے گی یہ وہ میں نے پچھلے دو تین ہفتے پہلے بھی ایک حملہ کیا تھا انہوں نے اسلام آباد میں اور بے تحاشہ ایسے کچھ تقریباً درجن سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں پچھلے سال سپتمبر سے کوئی کامیاب ہوئے کچھ نہیں ہوئے کچھ انہوں نے دبا بھی لیے یہ میں نیشن کی ہے ڈان کی خبر پڑھا رہا تھا کہ درجن سے زیادہ حملے انہوں نے کی ہیں اور اس میں تیزی آتی چلی جا رہی ہے ایک طرف ایکانومی نیچے جا رہی ہے لوگ دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں لائٹ ہے نہیں بجلی ہے نہیں یہ ملک بلکل تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوا میں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہمیشہ ہم تو پاکستان میں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہم یہی سنتے تھے ہر بجٹ پہ ہو جی مہنگائی بڑی ہو گی ہے غریب بندہ کہاں جائے بغیرہ بغیرہ لیکن گاڑی چلتی رہتی تھی پھر بھی لیکن اب یہ واقعی پانی سر سے اوپر جا چکا ہے اور سب سے مزے کی بات مزے کی افسوس کی بات کہ اس on top of all of this political stability بھی نہیں ہے آپس میں گدوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کھانے کے لیے تیار ہے فوج نہیں ان کے ساتھ بیٹھتی تحریک انصاف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم سارے آپس میں لڑتے ہیں آپ کی طالبان جو ہیں دروازے کے اوپر دروازہ کھڑکا رہے ہیں ابھی حملہ کیا ہے جب اگلا قوم سے خطاب ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے گا ایک آدھا اور حملہ ہو چکا ہوگا اور اس دفعہ اس حملے میں اتنے لوگ میرے بچارے ایک ایسی ویڈیوز آ رہی تھیں وہ ایک سراخ میں سے لوگ نکل رہے ہیں بچارے ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا وہ جو پک اپ ویڈ ہوتی ہے پیچھے سے کورٹ پک اپ ویڈ اس کے اندر لوگوں کو اس طرح ڈالا ہوتا وہ آدھے مرے ہوئے تھے بچارے آدھے زندہ وہ ایسے ڈالا ہوتا یہ اس ملک کا حال ہے یہاں پر ایک ایک ایسیڈنٹ ہوتا ہے پانچ پانچ ایمبرولنسے آ جاتی ہیں وہ نرس ہیں ڈاکٹر وہیں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ملک ایسی ویڈیوز آ رہا ہے کیونکہ ہم تو بات کر سکتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے اور شاید ہمیں زیادہ بات کرنی بھی نہیں پڑے گی اس چینل کا نام پاکستانی ملہد سے ہٹا آ کے بس ایک انٹرنیشنل ملہد کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ ملک زیادہ دیر چلے گا اس ملک میں یہ لوگوں کی جہالت میں اور جن لوگوں سے میں اگر کسی سے بحث میں اُلج جاتا ہوں سوشل میڈیا وغیرہ پہ مجھے اتنا حیرت ہوتی ہے ان کے بڑے بڑے صحافی کنسپیریسی تھیوریوں کو پیڈل کرتے ہیں ایک بندے سے میری بحث ہو رہی تھی وہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ نے کرایا دھماکہ اور اچھا خاصا بڑی فالوئنگ ہے اس بندے کی میں نے کہا یار اب کیا آپ ان لوگوں سے کیا بحث کی جا سکتی ہے کیا کیا سکتی ہے ان سے بحث تو یہ اس ملک کا کچھ نہیں ہونا بلکل نکام فیلڈ سٹیٹ ہے اور مجھے پتہ ہے بہت سارے پاکستانی بچارے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو میری باتیں بری لگیں گی لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا اور اب میرا خیال اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہوں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے this system یہ system چلنے نہیں سکتا میں یہ آج میں اتنی بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے چلانا تھا اسلام کا نظام چل جانا تھا جس طرح کا نظام ایران میں ہے اس طرح کا نظام چل جانا تھا کم سے کم پورے اسلامی تو بنتے ہیں لیکن نہ یہ پورے اسلامی بنے نہ یہ پورے ڈیموکرسی بنے یہ انہوں نے بیچ کی لائن پکڑی دو نمبر ہی انہوں نے کی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ کیا بنا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور یہ فیلڈ سٹیٹ ہے انفورچنٹلی اسٹیٹ نے I don't think this is going to survive much longer میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیپیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے زیادہ